السلام علیکم ویرز کیا حل جال ہے آپ سب لوگوں کا ویلکم ٹو پارٹ ٹو آف ترکش کچن اینڈ ترکش فوڈ اوکی نیکسٹ فوڈ کٹیگری کی بات کرتے ہیں ترکش بریڈز ترکش بریڈز کو ترکش میں کہیں گے ترک ایک مکلیر ترک ایک مکلیر ترکش بریڈز کی اگین بہت زیادہ واسٹ فرائٹی ہے سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں یفکا یہ پیپر جیسی ایک تھن باریک پتلی روٹی ہوتی ہے بڑی راؤنڈ سرکولر شیپس میں روٹی بنتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں فردر شیپس میں کٹ کر کے اس کی فردر ڈشز بنتی ہیں یہ مارکٹ میں ریڈی میٹ بھی اویلیبل ہوتی ہے یہ ہماری جو سموسا پٹی ہے یہ اس سے ریزمبل کرتی ہے پر یہ اس سے زیادہ کہیں باریک ہوتی ہے نیکسٹ بریڈ ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں سمت سمت سے آپ لوگ فیملیر ہیں یہ گول راؤنڈ ایک بریڈ ہوتی ہے ذرا کرسپ ہوتی ہے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کے اوپر سیسیمی سیٹس لگے ہوتے ہیں تل لگے ہوتے ہیں اور یہ اکثر ٹرکش میں جو ٹورسٹ ویڈیوز ہیں یہ اکثر بریڈ نظر آتی ہے نیکسٹ بریڈ ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں پوچا پوچا اس پہ میں نے اپنی ایک ریسپی پہ شیئر کی تھی آپ لوگ سے ویڈیو بنائی تھی یہ اگین بریڈ فارم ہے یہ بان سے سیمیلیریٹی رکھتی ہے یہ پلین بھی بانز یوز ہوتے ہیں اور فیلنگ کے ساتھ بھی نیکسٹ بریڈ ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں پیدے اس کو پیدے بھی کہتے ہیں اور رمضان پیدے بھی کہتے ہیں رمضان پیدے اس لیے کہتے ہیں بیکاوز یہ بریڈ موشلی رمضان میں اویلیبل ہوتی ہے میں نے آج تک ٹرکی میں پانچ سال ہو گئے میں نے ادر دین رمضان اس روٹی کو نہیں دیکھا نیکسٹ بریڈ ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں مصر اکمک مصر اکمک مصر ٹرکیش میں کون کو کہتے ہیں مکہی کو کہتے ہیں یہ کون بریڈ ہے اس کو انگلیش میں کہیں گے یہ اگین بہت سادہ یوز ہوتی ہے اس بریڈ کی ٹیسٹ اور جو ٹائپ ہے یہ ویری کرتی ہے کچھ لوگوں کو پسند آتی میں نے اس کو ٹائی کیا مجھے اتنی پسند نہیں آئی تھی اس کو کہتے ہیں مصر اکمک مصر اکمک اس کو کون بریڈ بھی کہیں گے انگلیش میں نیکسٹ بریڈ ہے اس کو کہتے ہیں لواش لواش انیشیلی ہم لوگوں کو جب یہاں ٹرکی میں روٹی کی پرابلم تھی تو یہ جو روٹی لواش ہے یہ بڑی بڑی روٹیوں کی فارم میں پانچ یا چھے روٹی کے پیکٹس ملتے ہیں مارکٹ میں لواش کے نام سے اس کو آپ اس روٹی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ بریڈ ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں گوزلے میں گوزلے میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹرکش پراتھا ہے یہ بہت زیادہ ہمارے آلو کے پراتھے سے سیمیلیریٹی لگتا ہے پر اس میں ڈیفرنٹ فیلنگز میں یہ اویلیبل ہوتا ہے یہ سپینچ پالک کی فیلنگ میں ہے کیمی کی فیلنگ میں ہے چوکلیٹ فیلنگ میں ہے ڈیفرنٹ مکس ویجیٹیبل فیلنگز میں یہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گوزلے میں سنیکس ڈیفرنٹ مارکٹ ایریاز میں بہت کومنلی اویلیبل ہے اس کو کہتے ہیں گوزلے میں نیکسٹ ہے اکمک یہ آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا آپ لوگ اس کے بارے میں جانتی ہے یہ فرنچ بریڈ سے شیپ فائز ریزیمبل کرتی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل پلین ہوتا ہے نہ یہ میٹھی ہوتی ہے نہ یہ نمکین ہوتی ہے یہ پلین سمپل بریڈ ہے آپ اس کو اگین لواش کی طرح پاکستانی طریقے سے ایک روٹی کی طرح یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ بریڈ فارم ہے اس کو کہتے ہیں بوریک بوریک اس سے پہلے میں نے سٹارٹ میں روٹی بریڈ کی ٹائپ منشن کی تھی یفکا یفکا جو بریڈ ہے جو تھن پیپر شیٹس روٹی ہوتی ہے اس یفکا میں چیز آلیف پیسٹ اور کیا کہتے ہیں ڈیفرنٹ آلو کی فیلنگ کے ساتھ یہ بوریک بنتا ہے اور یہ اگین بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے نیکسٹ بریڈ ٹائپ ہے بازلامہ بازلامہ ارترل رامے میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ جب بھی کسی کھانے کا سین آتا ہے تو یہ روٹی اکثر دیکھی جاتی ہے یہ روٹی کافی زیادہ مٹائی میں زیادہ ہوتی ہے یہ خمیر یسٹ سے بنتی ہے روٹی اور اگین یہ بہت زیادہ پرانی انشن ٹائم سے یہ اب تک یوز ہو رہی ہے نیکسٹ ان کی بریڈ ٹائپ ہے اس کو کہیں گے اچما اچما اور جو دوسری ایک میں نے لاسٹ منشن کی تھی بریڈ ٹائپ پوچا اچما اور پوچا میں بہت زیادہ سیمیلیریٹی ہے اکثر لوگ اس کی ڈیفرنشیٹسن میں کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں جو پوچا ہے وہ بند شیپ میں ہوتی ہے بند فارم میں ہوتی ہے جو اچما ہے وہ ایک راؤنڈ موشلی ایک سرکول فارم میں بریڈ ہوتی ہے جسٹ لائک بیگل یہ بھی اگین پلین بریڈ بھی یوز ہوتی ہے اور فلنگ کے ساتھ بھی یوز ہوتی ہے یہاں پہ ٹرکیش کلچر میں جو موشلی بریڈز ہیں جو فلنگ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں ایک تو چوکلٹ پیسٹ کی فلنگ ہے آلیف پیسٹ کی ہے چیز فلنگ ہے اور پوٹیٹو فلنگ ہے سم ٹائمز کیمے کی فلنگ یوز ہوتی ہے میٹ فلنگ یوز ہوتی ہے پر موشلی ویجیٹیبلز اور یہ چیز فلنگز ہی زیادہ پسند کی جاتی ہیں تو یہ تھی ساری بریڈ ٹائپس ٹرکی میں کوئی بھی جو رائس بیسٹ ڈش ہے اس کو ٹرکیش میں یہ لوگ بولتے ہیں پلاو ہمارے اردو کے ورڈ پلاو سے اس ورڈ کی کافی سیمیلیریٹی ہے ٹرکیش رائس جو ہے اس کا ٹیکسچر چینیز رائس سے بہت ریزیمبل کرتا ہے چھوٹا باریک رائس ہوتا ہے ہمارے پاکستانی رائس کی طرح لانگ گرین رائس نہیں ہوتا جو فرس ٹائپ ہے ان کی پلاو کی وہ ہے ایتھ پلاو ایتھ پلاو ایتھ ٹرکیش میں کہتے ہیں میٹ کو یہ وائٹ رائس کے اوپر میٹ کے ساتھ یہ ڈش بنتی ہے نیکس ٹائپ ہے ایچ پلاو ایچ پلاو یہ جو رائس ہیں یہ روستڈ مٹن اور لہم کے ساتھ سرف ہوتے ہیں پر سم ٹائمز یہ رائس ویجیٹیبل سٹافنگ میں بھی یوس ہوتے ہیں ایچ پلاو نیکس ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں نوہت پلاو جو چک پیز ہیں اس کو ٹرکیش میں بولتے ہیں نوہت 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 پلاو یہ لوگ نوہت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایک ان کی ڈشیز میں ایک پلانٹ اور سیکرلی یہ بینز نوہت یہ لوگ چک پیز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں خالی اس نوہت پلاو کی ڈیفرنٹ فائیو سکس ویرییشنز ہیں تو یہ ہے پلاو نوہت پلاو لاسٹ جو رائس ٹائپ ہے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں ٹرکیش میں پیردے پلاو بیسیکلی یہ ایک ٹرکیش ڈش ہے جس میں ڈو کے اندر رائس اور چکن کی فیلنگ ہوتی ہے اس میں جو ڈرائی فروٹ ہے جو ڈیفرنٹ ویرییشن اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے نٹس یوز ہوتے ہیں اور یہ کیک سلائسز کی فارم میں فائنل اس کی ڈش کی لوگ ہوتی ہے اس کو ٹرکیش میں یہ بولتے ہیں پیردے پلاو پیردے پلاو یہ ان کی رائس کی ٹائپس تھیں نیکسٹ کٹیگری میں آ جاتے ہیں سب سے پہلی ڈش ہے ادنا کباب ہمارے اردو لینگویج کا جو ورڈ ہے کباب ٹرکیش لینگویج میں بھی کباب ہی بولتے ہیں سیکنڈ ہمارا جو اردو کا ورڈ ہے کوفتے ڈش ہے ٹرکیش لینگویج میں بھی کوفتے ہی بولتے ہیں ادنا ٹرکی کے ایک سٹی کا نام ہے یہ جو ڈش ہے یہ لیم اور لیم فیٹ سے بنتی ہے اور یہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے نیکسٹ ڈش ہے چی کوفتے چی کوفتے اس ڈش کی جو کوفتے اس کی جو شیپ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بیسکلی یہ ڈش گراؤنڈ راو بیف اور لیم سے بنتی ہے اور اس کو ہاتھوں میں سکویز کر کے اس کے شیپ بنتی ہے تو بیسکلی جو شیپ ہے یہ فنگرز میں پام میں ہاتھ میں سکویز کرنے کے بعد اس کی یہ شیپ اس طرح بنتی ہے اس ڈش کو کہتے ہیں چی کوفتے نیکسٹ ڈش ہے ڈونر ہم اس ورٹیکل سکیور ارنجمنٹ سے فیملیئر پاکستان میں ہم لوگ جس طرح شوارما کھاتے ہیں ٹرکی میں اس کو کہتے ہیں ڈونر یہ ایٹین سینچری کی ٹریول پوکس میں اس کو ایز سینڈوچ فرم ڈونر کباب کے نام سے یہ بہت زیادہ شروع میں آٹومین ایمپائر میں اس کا نام ڈونر سٹارٹ ہوا تھا ڈونر کباب لیٹر آن ابھی صرف ڈونر کے نام سے یہ ڈش فیملیئر ہے فوڈ فیملیئر ہے یہ ایک سٹریٹ فوڈ ہے یہ آلماسٹ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے بیف میں بھی لیمپ میں بھی اور چکن میں بھی تو اس کو کہتے ہیں ڈونر نیکسٹ ڈش ہے بلک اکمک بلک اکمک ٹرکیش لینگویج میں فش کو کہتے ہیں بلک بلک اکمک یہ اگین ایک سٹریٹ فوڈ ہے اور جو بریڈ میں آپ لوگوں کو بریڈ کیٹیگری میں جو اکمک بریڈ دکھائی تھی اکمک بریڈ کے اندر فش کو یا روزٹ کر کے گریل کر کے اس کو سینڈویچ بنایا جاتا ہے اور اگین یہ بھی ایک سٹریٹ فوڈ ہے اور سی سائیڈ پر ڈیفرنٹ ہوتیلز اور ڈیفرنٹ شپس کے اندر یہ ایک ریسٹورانٹ بنے ہوتے ہیں اور یہ فش سینڈویچ ایزیلی اویلیبل ہے اس کو کہتے ہیں ٹرکیش لینگویج میں اس ڈش کو بلک اکمک بلک اکمک نیکسٹ ڈش ہے ہمسی ہمسی توا ہمسی توا میں نے اس اپیٹائزز کی لسٹ میں بتایا تھا ہمسی بیسکلی ایک فش ٹائپ ہے ایک فنگر سائز کی چھوٹی سی فش ہوتی ہے اس فش کا اپیٹائزر ایک سٹارٹر بھی سرف ہوتا ہے اور ایک سپریٹ ڈش بھی ہے اس فش کو گریل کر کے روزٹ کر کے اس پلین کھایا جاتا ہے اور سم ٹائمز اس کو رائس کے ساتھ پر موسٹ او تا ٹائم یہ سپریٹ ہی سرف ہوتی ہے اس ڈش کا نام ہے ہمسی توا ہمسی توا نیکسٹ ڈش کا نام ہے ہنکار ہنکار یہ لیم سٹیو ہے اور اس کے ساتھ ایک پلانٹ جو بینگن ہے اس کی پیوری کے ساتھ یہ ڈش بنتی ہے ہنکار بینڈی ہنکار بینڈی شروع میں اس کا نام ہنکار بینڈی تھا لیٹر آن ابھی صرف ہنکار کے نام سے فیملیر ہے جو ہسٹری بکس ہیں اس میں اس کو سلطان ڈیلائٹ کے نام سے اس کو منشن کیا گیا ہوا ہے ہنکار ہنکار یہ ڈش ہے یہ لیم سٹیو اور جو ایک پلانٹ ہے بینگن ہے اس کی پیوری سے یہ ڈش بنتی ہے نیکس ڈش کا نام ہے اسکیندر اسکیندر کباب اسکیندر کباب یہ جو ٹرکی کے ایک سٹی ہے برسہ اس کی سپیشیلٹی ہے اور ایک کسائی تھا اس کا نام تھا اسکیندر اس کے نام پہ یہ ڈش ہے یہ تھن سلائس ہیں لیمپ کے مٹن کے اس کے تھن سلائس جو پیسیز ہیں اس کو گریل کر کے یہ ڈش بنتی ہے اور اس کے اوپر ٹومیٹو ساوس کے ساتھ اس کی پیوری کے ساتھ یہ سرو ہوتی ہے اور اس کو بریٹ کے ساتھ کھاتے ہیں یہ ڈش آپ کو آل موسٹ ہر ریسٹورانٹ میں اویلیبل ہوگی اس کا نام ہے اسکیندر اسکیندر کباب اسکیندر کباب نیکسٹ ڈش ہے اس کا نام ہے کوفتے یہ سمپل ہمارے کوفتے سے فیملیر اس کو یہ لوگ رائس کے ساتھ اور ایک پلیٹر کی فارم میں فرائس کے ساتھ اور ویجیٹیبلز اور بریٹ کے ساتھ بھی سرف کرتے اس ڈش کا نام ہے کوفتے اور یہ کوفتے ہمارے پاکستان کے طرح سمپل پلین کوفتے یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے نیکسٹ ویرز یہ ڈش ہے اس کا نام ہے کوکو ریچ کوکو ریچ یہ جو ڈش ہے یہ جو لیمب ہے اس کے لیمب اور کاؤ کی انٹسٹائنز ہیں یہ وہ ڈش ہے یہ ٹرکیش ٹوک بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ سمپل روستڈ گریل فارم میں بھی سرف ہوتی ہے اور اس کا سینڈوچ بھی سینڈوچ کے طور پر بھی سرف ہوتی ہے تو یہ انٹسٹائنز ہیں لیمب اور کاؤ کی اس کو کہتے ہیں کوکو ریچ کوکو ریچ نیکسٹ ڈش ہے ویرز اس کا نام ہے لہمجون لہمجون کو پارشلی یہ بریٹ کی کیٹگری میں بھی یہ ڈش آتی ہے بکاوز جو بریٹ کی کیٹگری میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بریٹ منشن کی تھی لواش یہ لواش روٹی کے اوپر بیف مٹن کا جو منسٹ میٹ ہوتا ہے کیمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ڈش بنتی ہے اور یہ ایک گولد سرکولر ایک راؤنڈ سی روٹی کے اوپر کیمہ سپریٹ کر کے اس کا ریپ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرکش میں لہمجون لہمجون نیکس ڈش ہے ویرز منتی 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 ڈمپلنگ سے کی طرح کی ایک سیملیر ایک ڈش ہے اس کے اندر لیمپ سٹف کر کے فیلنگ کر کے اس کے چھوٹے سمال ریپس بنا کے اس کی شیپ بنائی جاتی ہے ڈمپلنگ سے ریزمبل کرتی ہے اس کو بوئل بھی کرتے ہیں اس کو بیک کر کے بھی سرف کیا جاتا ہے نیکس ڈش ہے ویرز پیدے پیدے میں نے اپنی جو ایت کی ویڈیو تھی اس پہ آپ لوگوں کو یہ ڈش دکھائی تھی یہ ایک بریٹ کی ایک شیپ ہوتی ہے اس کو جس لائک بوٹ کی طرح اس ڈو کو ایک شیپ دی جاتی ہے اور اس کے اندر میٹ کی چکن کی فیلنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پیدے اگین یہ مور ایس ہر ریسٹورانٹ میں اویلیبل ہے اور یہ ایک سٹریٹ فورڈ ہے تورسٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کباب کی ایک ڈیش ہے یہ لیم اور مٹن کے کباب ہوتے ہیں اور اگین ٹومیٹو سوس کے ساتھ گریل کر یہ سرف ہوتے نیکس ڈیش ہے شیش توق شیش توق ترکش میں کہتے ہیں چکن کو جو جو لوگ چکن کی ڈیش چکن کا میٹ پریفر کرتے ہیں ان کو یہ چکن کو کافی گھنٹے آلیو آلیو آلیم اور گارلک میں میرینیٹ کر کے یہ چکن گریل ہوتا ہے یہ ان کی میٹ ڈیش تھی ساری نیکس کٹیگری میں بینز اور ویجیٹیبلز کو کمبائن کر دی ہے اس کٹیگری کی سب سے پہلی ڈیش ہے اس کو کہتے ہیں دولما دولما ٹرکی کی نیشنل ڈیش کنسیڈر کی جاتی ہے اس ڈیش میں گریپ اور وائن لیفز یوز ہوتے ہیں لیفز کے اندر رائس اور گراؤن میٹ کی سٹفنگ کر کے باریک سے تھن سے رول سے بنائی جاتے اور دیس ڈیش واس فرس میٹ ایڈ کورٹ آف کنگ خسرو ٹو ارلی سیونت سینچری اس ڈیش ریلیٹڈ میری دوست نے مجھے بڑا انٹرسٹنگ آیسپیکٹ بتایا تھا کہ جو برائیڈ ہوتی ہے وہ شادی کے بعد اپنے ان لاؤز میں جب یہ ڈیش بناتی ہے تو جتنا تھن باریک یہ لیف رول ہوا ہوتا ہے اتنا اس لڑکی کو ایکسپرٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی ککنگ میں جو انگور کے پتے ہیں جتنے یہ باریک تھن رول ہوئے ہوں گے اتنا کنسیڈر کیا جاتا ہے لڑکی کو زیادہ اچھی ککنگ آتی ہے دولما سرما دولما سے ہی سیمیلر ڈیش ہے دولما میں صرف گریپ لیوز ہوتے سرما میں لیفی ویجیٹیبل ہوسکتے ہیں فار اگزامپل کیبیج کیبیج کے اندر میٹ رائس اور سمٹائمز بلگر کی سٹفنگ کر کے اگین اس کے رول بنائے جاتے دولما کی طرح سرما کا جو رول سائز ہے وہ میٹڈ نہیں کرتا سرما میں رول کا سائز تھوڑا سا ڈیفینیٹلی تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا نیکس ڈیش ہے ویور اس کو کہتے ہیں فاصولیے فاصولیے اس کا میں پہلے بھی منشن کر چکی اس ڈیش کے بارے میں یہ جو اپیٹائزرز اور سٹارٹرز کی کٹیگری تھی اس میں میں نے منشن کیا تھا یہ ایک پھلیوں کی طرح اور یہ لیندھ میں کافی لمبی ہی کٹ کر کے کوک کی جاتی ہیں تو اس ڈیش کو کہتے ہیں فاصولیے فاصولیے نیکس ڈیش ہے ویور اس کو کہتے ہیں میں نے آپ لوگ سے پہلے منشن کیا تھا کہ ٹرکی میں جو ایک پلانٹ ہیں وہ بہت پسند کی دیش ہے اس کو کہتے ہیں امام بائیل دی امام بائیل دی یہ ایک پلانٹ ڈیش ہے بینگن کی ڈیش ہے اس ڈیش کو آپ لوگ کہتے ہیں یہ سٹف ایک پلانٹ ہیں سٹفنگ ہوتی ہے آنین گارلک ٹومیٹوز کی اور آلیو آئل کے ساتھ ایک پلانٹ کے اندر سٹفنگ کی جاتی ہے تو اس ڈیش کو کہتے ہیں امام بائیل دی اگین ایک اور ایک پلانٹ ڈیش ہے اس کو کہتے ہیں پتلی جان کباب پتلی جان کباب ٹرکش میں بینگن کو کہتے ہیں پتلی جان پتلی جان پتلی جان کباب اگین ایک پلانٹ سے بینگن ہے پلانٹ ڈیش ہے اس کا میں پہلے مینشن کر چکی تھی اس کو کہتے ہیں بابا گنوش یہ اپیٹائزر سٹارٹر بھی تھا اور یہ سپریٹ ایک ایٹسون ایک سپریٹ میل بھی ہے اس کو کہتے ہیں بابا گنوش یہ روسٹڈ ایک پلانٹ ہے اور اس کی گریوی سے بنائی جاتی اور اس کو کہتے ہیں بابا گنوش نیکس ڈیش ہے ویرز اس کو کہتے ہیں خروب فاصولی یہ وائٹ بینز کی ڈیش ہے یہ سپریٹ بھی سرف کی جاتی اور سم ٹائمز اس کے اندر میٹ بھی ایڈ کیا جاتا ہے یہ سٹیورڈ بین ڈیش ہے اس کے اندر بین آلیو آئل آنین اور ٹومیٹو کا کائنڈ آف ایک سوپ سائی گریوی سی بنائی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں خروب فاصولی نیکس ڈیش ہے ویرز اس کو کہتے ہیں کرمز فاصولی کرمز فاصولی ٹرکش میں جو ریڈ کلر ہے اس کو ٹرکش میں پولتے کرمز اس طرح ہمارے پاکستان میں ڈیش ہوتی ہے بین سوٹ اس کو کہتے ہیں لوبیا لوبیا کی ڈیش ہوتی ہے یہ سیم سیم سیمیلر ڈیش ہے سیم اگزیکلی لوبیا کی ایک گریوی سی بنتی ہے آنین اور ٹومیٹو کی اس کے اندر یہ لوگ بس اپنے سپائس سپریٹ ٹالتے کی کٹیگری تھی کٹیگری کٹیگری کچھ ویجیٹیبل کی اور بین کی ٹرکی میں تھوڑا میٹ ڈیش کی ورائیٹی میں نوٹس کیا تھوڑی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ویجیٹیبل کی یہ کٹیگری ہے ٹرکیش ڈیزرٹ کی ٹرکیش ڈیزرٹ میں سب سے پہلی ڈیزرٹ ہے اس کو کہتے ہیں تاوک گو سو تاوک گو سو میں نے میٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹرکیش لینگویج میں چکن کو کہتے ہیں تاوک چکن کو کہتے ہیں تاوک آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ چکن کا کیا کام ہے یہ ڈیش بنتی ہے ملک پوڈنگ اور شریڈڈ چکن بریسٹ پیسز سے اور یہ آٹومن سلطان کے ٹائم پہ سب سے پہلے توپ کپی پیلس میں یہ ڈیش سرف ہوئی تھی اور جو کلیکشن ہے رومن ریسیپی کی اس میں ریسیپی کلیکشن کا پارٹ ہے یہ بہت فیمس ہے اور میں خود حیران ہوئی تھی ڈیش کو دیکھ اور میں بھی تک یہ کبھی ٹرائے کر نہیں دیکھ بہت دیفنیٹلی میں ضرور ٹرائے کر دیکھ گی تو اس ڈیش کو کہتے ہیں تاوک گوسو نیکسٹ ڈیزرٹ ہے ویرز اس کو کہتے ہیں آشورے آشورے یہ کائنڈ آف ڈیزرٹ پوڈنگ ہے یہ مکسٹر ہے کومنیشن ہے گرینز فروٹس ڈرائے فروٹس اور نٹس کی اور یہ جب سے پانچ سال سے ٹرکی میں ہوں تو جب محرم کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم یہ ڈیزرٹ بنتی ہے نیبر سے سم ٹائمز کبھی آ جاتی ہے تو اس ڈیش کو کہتے ہیں آشورے اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس کی اندر بہت کومنیشن آف سارے فروٹس نٹس گرینز ڈالے جاتے اور اس کو کہتے ہیں آشورے نیکسٹ ڈیزرٹ ہے اس کو کہتے ہیں باکلاوہ باکلاوہ میں نے بریٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو ایک بریٹ منشن کی تھی باریک سیک پیپر جیسی روٹی بنتی ہے اس کو ترکش میں کہتے ہیں یفکا یفکا کی ملٹیپل لیئرز کے ساتھ ان بیٹوین نٹس یوز ہوتے ہیں اور سب سے اوپر بیک ہونے کے بعد شیرہ جو ہے وہ ڈال کر اس دیزرٹ کو پرپیئر کیا جاتا ہے اس ڈیزرٹ کو کہتے ہلوہ ہمارے پاکستان میں جس ہم لوگ ہلوہ کہتے ہیں ہلوے جیسی ایک سیملر ڈیزرٹ ہے اس کو کہتے ہلوہ کبک تاتلس جو پامکن ہوتا ہے یہ اس سے ڈیزرٹ بنتی ہے اور بہت زیادہ بچوں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹرکش میں کبک تاتلس یہ پامکن ڈیزرٹ ہے نیکس ڈیزرٹ ہے کنافا کنافا ہمارے پاکستان میں جس سیویاں ہوتی ہیں اس سیویوں جیسے ایک آئیٹم ہوتا ہے اس کی کمی نیشن اور چیز کی کمی نیشن سے یہ ڈیزرٹ بنتی ہے اس کے اوپر پر پی نیشن لوگوں کو اپنی ایت کی ویڈیو میں دکھایا تھا جس طرح ہمارے پاکستان میں مٹھائی ہوتی ہے پیٹھے کا حلوہ پیٹھے کے حلوے سے ریزیمبل کرتی ہے ڈیزرٹ ہے جیلی فارم میں ہوتی ہے اور بہت ورائیٹی میں اویلیبل ہے اس کو کہتے ہیں لوکم لوکم ڈرائی فروٹ میں بھی ہوتی ہے پلین بھی لوکم ہوتی ہے ایت کے اوکیزن پہ بہت زیادہ بنتی ہے پسند کی جاتی ہے اور گھروں میں بنتی ہے اس کو کہتے ہیں لوکم نیکس ڈیزرٹ ہے اس کو کہتے ہیں ستلچ ستلچ یہ رائس پوڈنگ ہے انٹرسٹنگ پوڈنگ کی جاتی ہے جو ستلچ پوڈنگ ستلچ 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 پوڈنگ رائس پوڈنگ رائس پوڈنگ کو یہ لوک ترکیش میں یہاں پہ کہتے ہیں ستلچ 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 لازٹ ڈیزرٹ ہے ویرز اس کو کہتے ہیں شکر پارے شکر پارے یہ سوجی کے حلوے کی طرح ایک ڈیش بنتی ہے لیٹر آن پھر اس کو بیک کر شیرے کے ساتھ ڈیپ کر کے اس کو سرف کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شکر پارے یہ سوجی سے بنائی ہوئی ایک ڈیزرٹ ہے تو یہ ان کی ڈیفرنٹ موسٹ فیمس کائنڈ تھی ٹائپ تھی ڈیزرٹ کی فانیلی لاشٹ کٹیگری ہے ویرز ٹرکیش ڈرنکز کی ٹرکیش ڈرنکز کو ٹرکیش میں کہیں گے ترک اچھے جیک لے اس میں موسٹ آف جو ڈرنکز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے نئے منرل وارٹرز ہیں جو وارٹر کینز ہیں صرف پینے کے لئے وہ پانی یوز ہوتا ہے ٹیپ وارٹر یوز نہیں ہوتا نیکسٹ ڈرنک ہے ویرز اس کو کہتے ہیں آئرن آئرن یہ ہماری لسی ہے ویرز لسی کو ٹرکیش میں یہ لوگ کہتے ہیں آئرن اور جو ان کی میٹ ڈیش ہوتی ہیں سپیشلی اس کے ساتھ مسٹ کمپلس تی یہ لوگ آئرن لیتے ہیں نیکسٹ ڈرنک ہے بوزا یہ فرمنٹ مالٹ ڈرنک ہے اور اگین اس پر چوئس بہت زیادہ ٹرکیش لوگ اس کو پسند کرتے ہیں نیکسٹ ڈرنک ہے کاہوے ترک کاہوے ٹرکیش لینگویج میں کافی کو کہتے ہیں کاہوے یہ بھی ٹائپ آف ڈرنک ہے اور اس سے آپ لوگ فیمیلئر ہیں اگین ایک اور ڈرنک ہے اس کو کہیں گے ترک چائے ترک چائے یہ لوگ اپنی چائے میں ملک یوز نہیں کرتے ان لوگوں کی چائے ویڈاوٹ ملک ہوتی ہے لاسٹ ڈرنک ہے اس کو کہیں گے ٹرکش وائن ہے یہ ٹرکش الکوہلک ڈرنک ہے ان لوگوں کی اپنی وائن بنتی ہے یہ ان لوگوں کی اپنی وائن ٹائپ ہے اس کو ٹرکش میں کہتے ہیں راکی راکی بھی کہیں گے راکو بھی کہیں گے یہ ٹرکش الکوہلک ڈرنک ہے یہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور اس کو پانی کے ساتھ ڈیلیوٹ کر کے سوف کیا جاتا ہے تو یہ ٹرکش ڈرنک تھی یہ میری ویڈیو تھی جو میرا پارٹ ٹو تھا ٹرکش فورڈ اور ٹرکش کچن کے بارے میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ٹاپک میرا پسند آیا ہوگا آئی ٹرائی ڈیویل بیسٹ کہ میں ہر طرح سے آپ لوگوں کو جو جو ڈیٹیلز ٹرکی کے بارے میں ہیں آپ لوگوں کو پروپرلی ہر طرح سے ایکسپلین کر سکوں جو لوگ ٹرکی آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ہلپ ہوگی اس انفرمیشن سے بیکاوز میں ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرنس سٹارٹ میں کرنے کے بارے دیفنیٹلی پھر اس کو نہیں لیا سا تو اس طرح کے ایک دو ایکسپیرنس دیفنیٹلی میرے ساتھ ہوئے تھے سو بس ان ایکسپیرنس کے بیکگراؤن کو رکھے آئے تھوٹ کہ جو لوگ پاکستان سے نئے آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کے ٹرکش فوڈ کیا ہے ان لوگوں کی پریفرنس کیا ہیں ان کی انگریڈینٹس کیا ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی پلیز سبسکرائب اپنی فیمیلی اور فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تینک یو سو مچ فور ووچ سی یو آل این مائن نیکس ویڈیو اللہ حافظ